اس احوان میں وہ نہیں ہونا چاہی تھا اس پہ ہم سب شرمندہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم عزتدار لوگ ہیں جتنے پارلیمنٹیرین ہیں چاہے وہ اپوزیشن میں یا گورنمنٹ میں عزت رکھتے ہیں عزتدار لوگیں اپنی عزت کے لیے سیاست کرتے ہیں یہ بھی ہم کسی کو علاؤ نہیں کریں گے کہ کوئی گالیاں دے اور ہم سنیں وہ جو کچھ ہوا اگر یہ حکومت کی طرف سے ہوا تو وہ رییکشن تھا اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں ایک اور چیز کا انڈی آپ ایڈ کریں میں یہاں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں اور میں اس دن تین دن جو معاملات چلیں جو بھی میرے حصے میں گمٹ نے یا اسملی نے مجھے فنڈ دینا تھا میں غریب عوام کا پیسہ نہیں لینا چاہتا تین دن میرے وہ پیسے کٹ لیے جائیں مجھ سے جی اس کے ساتھ میڈم میں تین حصوں میں بات کروں گا ایک میں ٹریڈ کے حوالے سے بات کروں گا اس کے بعد میں سن کے حوالے سے بات کروں گا جو میرا صوبہ ہے اور پھر میں اپنے ہلکے کی بات کروں گا میڈم یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے خلاف ایک لوبی کام کر رہی ہے وہ لوبی بیروکریسی میں ہیں خان صاحب کہتے ہیں کہ ٹریڈ کو بڑھانا ہے جو کاروباری طبقہ ہے ان کو آگے لے کے آنا ہے آسانیہ پیدا کرنی ہے میڈم یہاں ہوتا کیا ہے کسٹم ایجنٹ جو کہ بریج کا رول ادا کرتے ہیں جو سروس پروائیڈر ہوتے ہیں اگر آپ ان کی ایکٹیوٹی چیک کریں تو اس پہ آتا ہے ایف بی آر پہ وہ سروس پروائیڈر ان کا ایکٹیوٹی ہے میڈم مجھے بتائیں وہ سیم وہ کام کرتے ہیں جو ایک وکیل کام کرتا ہے اگر وکیل کسی کا کیس لڑ رہا ہے اور مجرم کو سزائے موت ہو جاتی ہے کیا مجھے بتائیں یہ تاریخ ملتی ہے کہ وکیل کو بھی سزائے موت ہو جائے میڈم یا کیا کیا جا رہا ہے یا کالا کانون لے کر آیا جا رہا ہے ٹریڈ کو تباہ کرنے کے لیے خان صاحب کے خلاف سازش کرنے کے لیے وہ نہیں چاہتے یہ ملک پھلے پھولے کیونکہ یہاں ایک لوبی بیٹھی ہوئی ہے جو اپنی دشمنیاں نکال رہی ہیں لوگوں سے میڈم کلیئرنگ ایجنٹ بچارہ بستہ لٹکائے ہوئے تین سو روپے پرٹن کی ایجنسی لیتا ہے اور یہاں کسٹم والے کانون لے کر آ رہے ہیں کہ اگر کبھی کوئی امپورٹر یا ایکسپورٹر کی میز ڈیکلیریشن ہوگی تو ہم کلیئرنگ ایجنٹ کو ایس آنر ڈیکلیئر کریں گے کنسیڈر کریں گے میڈم یہ ظلم ہے یہاں میری کمیٹی میں بھی بات ہوئی منصفر صاحب آئے تھے جب ان کو یہ ساری بات پتہ لگی تو وہ بھی حیران ہوئے انہوں نے کہا یہ کون کر رہا ہے مجھے بتائیں یہ کام کون کر رہا ہے یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ان کے خلاف کام کیا جا رہا ہے لہٰذا میں چاہتا ہوں اس میں ترمیم کی جائے اس طرح بالکل نہیں ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سیکشن ہے سیکشن ٹو زیرو تھری اے میڈم اس میں کیا کر رہے ہیں اس میں اسسسٹنٹ کمیشنر جو ہے ان کو یہ اختیارات دیے جا رہے ہیں کہ جس پہ آپ کو شکوس کو آریس کرے میں یہ سمجھتا ہوں اگر یہ قانون آیا اس کو یہاں ختم کرنا چاہیے اگر یہ قانون آیا آپ دیکھیں کہ اس کے بعد یہ اسسسٹنٹ کمیشنر کرتے کیا ہے ان کی دکانیں سٹارٹ ہو جائیں گی کاروباری طبقہ پستا جائے گا لہذا اس قانون پہ نظر ثانی کی جائے اس کے ساتھ سیکشن سیونٹی تھری ہے سٹیٹ ایجنٹس کے لیے جو کیپیٹل گین ٹیکس کے حوالے سے تھا اس پہ بھی عمل درامت کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ میڈم میں مبارک بات دوں گا جناب وزیعظم عمران خان صاحب کو کہ اتنا اس حالات میں اتنا اچھا بجٹ پیش کیا اس کی کوئی نوید نہیں ملتی میڈم پر اس کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک غریب طبقہ ہے ایک غریب عام آدمی ہے اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے ہمارا ٹریٹ ڈیفیسٹ کدھر جا رہا ہے ہماری جیڈی بھی کدھر جا رہی ہے اس کو غرض ہے تو اپنے آٹے دال چینی چاول سے غرض ہے لہذا میں نے تجویز دی تھی پرائم منسٹر صاحب کو بھی کمیٹی میں منسٹر صاحب کو بھی خدارہ ڈائریک سبسیڈی دے پانچ ایٹم پہ جو غریب کھاتا ہے آٹا دال چینی چاول یہ پانچ ایٹم جو ہے اس پہ سبسیڈی دی جائے یہ ہر دکان پہ ملے یہ نہیں ہو سکتا میڈم کہ میں اگر ایک عزت دار ہوں میری ماں بین لائنوں میں لگ کے دو دو تین تین گھنٹے لگ کے یوٹیلیٹی سٹور کی جو ان کی حرکتیں ہوتی ہیں اس کے بعد تین گھنٹے بعد دو کلو چینی ملے لہذا اگر یہ پانچ ایٹم میں سبسیڈی ڈائریکٹ دی جائے گی تو جب ہر دکان پہ یہ آٹا دال چینی ملے گی تو انشاءاللہ غربت میں کمی بھی آئے گی آپ دیکھے گیا پبلک کس طرح خوش ہوگی اور جو عمران خان صاحب کا مشہن ہے اس حوالے سے وہ پبلک ساتھ بھی دے گی اور جو وعدہ کیا ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ راشن کارٹ کی طرف بھی عمران خان صاحب سے بات ہوئی تھی ہماری حکومت جاری ہے بہت اچھا اقدام ہے انشاءاللہ اس سے کافی بہتری ہوگی اور میں یہاں میڈم بات کروں گا ڈرکس کے حوالے سے میرا تعلق کراچی سے ہے زلہ کورنگی سے میرے حلقے میں کراچی میں سن میں بلکہ پورے پاکستان میں جس طرح یونیورسٹی میں ڈرکس مل رہی ہے گلی مولے میں ڈرکس مل رہی ہے پتہ نہیں کون کون سی ڈرکس آ گئی ہے آئیز کرسٹرل اور اس کے علاوہ کافی ساری میری تجویز یہ ہے کہ پولیس اسٹیشن اگر ہم جاتے ہیں یا وہاں کوئی کمپلین کرتے ہیں تو اس پہلے تو پولیس آریسٹ نہیں کرتی ہے اگر آریسٹ کرتی ہے تو پولیس کا نظام آپ کو پتہ ہے کس طرح ہے لہذا این ایف کو چاہیے اپنا ایک سیل بنائیں ہر پولیس سیشن میں تاکہ جو منشیات کو ڈیل کرے اور یہ لانت ہمارے اس ملک سے ختم ہو جائے میڈم اس کے لئے اور اس سے بڑا ایک مسئلہ میڈم میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہماری حکومت آئی خان صاحب یہاں سپیچ کر رہے تھے یہ باقی جو ٹھیکے دار تھے یہ بیٹھے کے دیکھ رہے تھے خان صاحب نے بات کی تھی جو ہمارے بینگولی بھائی ہے برمی بھائی ہے ان کے آئی ڈی کارڈ کے حوالے سے بات کی گئی تھی میڈم اس ٹائم پتہ نہیں خان صاحب نے یہ بات کی اور یہاں سے اتنا انگامہ ہوا ٹی وی چینلز میں انگامہ ہوا جیسے خدا نہ خاستہ خان صاحب نے کیا بات کر دی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو بینگولی ہے جو ٹیتر سے پہلے سے یہاں رہ رہے اور وہ آپ کو کتنے ثبوت دے وہ کتنے ثبوت دے کہ وہ پاکستانی ہیں خدارہ میڈم عمران خان صاحب نے کہا تھا میری ریکویسٹ ہے اپوزیشن بینچوں سے بھی دل بڑھا کریں ہر میڈم انٹرلیشنل امریکہ چلی جائیں یورپ چلی جائیں ان کا ایک کرائٹیریا بنا ہوا ہے یہ نہیں ہو سکتا یا تو سٹیزن شپ ان کو ملے گی یا نہیں ملے گی یہ بیچارے آپ پس تے ہیں کک تو میں ڈونڈوں گا کہ جو بنگالی کک ہو میں وہ ڈونڈوں گا کیونکہ وہ کھان اچھا بناتا ہے جب بات آئے گی اس کو آئی ڈی کارڈ دینے کے لیے تو یہ سارے امانہ کر دیں گے لہٰذا میڈم اس پہ وضاعت ہونی چاہیے یہ دو سال رہ گئے یہ بیچارے عرصہ دراز سے پس رہے ان کے آئی ڈی کارڈ کا مسئلہ لونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ میڈم جو ڈومیسائل کے ایشیوز ہیں کسی کا ڈبل ایڈریس کا ڈومیسائل بنتا ہے کسی کا نہیں بنتا جو زیادتی ہو رہی ہے اس کو بھی ختم کیا جائے ڈومیسائل کے لیے بھی ایک واضح کریٹیریا بنائے جائے اور میڈم میں اب آتا ہوں سندھ کی طرف اور بالخصوص ایڈیوکیشن کی طرف میڈم مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ عرصہ دراز سے جن کی حکومت سندھ پہ ہے جو سندھ کے دعوے دار بنے پھرتے ہیں اور بارہ سال تیرہ سال سے ابھی بھی سندھ حکومت میں ہیں میڈم واش کی رپورٹ ہے دوہزار انیس کی چھتیس پرسنٹ سکول جو ہے ویڈاوڈ بانڈری والے ان میں کوئی چار دیواری نہیں ہے چھتیس پرسنٹ بیالیس ہزار سکولوں میں سے چھتیس پرسنٹ وہ سکول ہے جن میں بانڈری وال نہیں ہے فورٹی نائن پرسنٹ وہ سکول ہے جن میں واش روم نہیں ہے ہماری بچیاں وہاں پڑھنے جاتی ہے میڈم وہاں واش روم نہیں ہے سندھ کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ بیالیس پرسنٹ وہ سکول ہے جہاں پینے کا پانی نہیں ہے بیالیس پرسنٹ وہ سکول ہے جہاں پینے کا پانی نہیں ہے مجھے بتائیں جہاں بانڈری وال نہیں ہے جہاں واش روم نہیں ہے پینے کا پانی نہیں ہمارے بچے کس طرح پڑھیں گے وہ کس طرح آگے آئیں گے یہ مجھے تو لگتا ہے یہ کوئی بہت بڑی سازش کی جاری ہے میرے سن کے لوگوں کے ساتھ اور انشاءاللہ یہ سازش ہم کامیاب ہونے نہیں دیں گے اور بیس پرسنٹ بیس پرسنٹ وہ سکول ہے میڈم جو صرف ایک کمرے پہ مشتمل ہے مجھے بتائیں ایک کمرے پہ مشتمل سکول کس طرح چلے گا وہ کام کس طرح کرے گا 49% وہ سکول ہے 49% وہ سکول ہے جس میں ایک ٹیچر ہے ایک ٹیچر کس طرح میت پڑھائے گا کس طرح انگلیش پڑھائے گا باقی وہ آیا کس طرح وہ بات تو رہنے دے لہٰذا اس پہ ہمیں سوچنا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائمری سکول ہے وہ 32,421 پرائمری سکول ہے اور ہائر سکینڈری سکول 2026 ہائر سکینڈری سکول ہے 27,000 سکول بیچ میں سے غائب ہیں مجھے بتائیں جو بچہ پرائمری سکول سے پڑے گا تو سکینڈری سکول کیسے جائے گا جبکہ سکینڈری سکول کی تعداد ہی نہیں ہوتی لہٰذا میڈم اس پہ ہمیں سوچنا پڑے گا اور ہمیں سن حکومت سے میری گزارش ہے خدار اکل کے ناخون لیں اکل کے ناخون لیں پھر جب ہم کہتے ہیں سن میں اگر کوئی چیز بڑی ہے کتے بڑھیں کتے کاٹتے ہیں لوگوں کو ان کی ایک منسٹر صاحب ہے صوبائی حکومت کی وہ کہتی ہے مزید پانس سال لگیں گے ان کتوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے میں آپ کو فلور کے اوپر بتاتا ہوں دو سال بعد انشاءاللہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی ان کتوں سے ہماری جان چھوٹے گی جو سن میں کتے ہیں ان سے ہماری جان دو سال بعد انشاءاللہ چھوٹے گی آپ یاد رکھیے گا تاریخ اس کے ساتھ ساتھ میڈم میں شکریہ آدھا کرتا ہوں عمران خان صاحب کا جو کراچی کے لوگوں کا درد رکھتے ہوئے پہلی دفعہ گلی محلے میں وفاق کام کراری ہے پہلی دفعہ یاد رہے یہ بات یہ جتنے کام ہو رہے ہیں یہ کسی ایمینے کے کام نہیں ہوتے یہ ایمینے کا ڈومین نہیں ہوتا ایمینے کا ڈومینے لیجسلیشن کرنا اس کے باوجود آج کے دن تک گلی محلے میں ایک آزار کروڑ روپے کا کام کیا پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی حکومت سے میں خراز تحسید پیش کرتے ہیں عمران خان صاحب کو میڈم اس کے ساتھ ساتھ جب ہم کام کرتے ہیں ہمارے کلیک ہمارے دوست کراچی کی دشمنی میں کراچی کی دشمنی میں میڈم توجہ فرمائیے گا کراچی کی دشمنی میں ہائی کورڈ جاتے ہیں جو کراچی کے گلی محلے میں کام ہو رہا ہے اس کے اوپر سٹے لے کر آتے ہیں یہ کراچی سے دشمنی نہیں ہے تو کیا چیزیں مجھے بتائیں اور اس کے باوجود انشاءاللہ ہم وہ کام کروا کے رہیں گے ہمیں نو سی چاہیے ہوتی ہے ادارے ان کے ہوتے ہیں ادارے ہمیں نو سی نہیں دیتے ہمیں پانی پانی کی لائن تو ہم ڈال دیں گے پانی کا کنیکشن تو وارٹر بورٹ سے ہم نے لینا ہے وارٹر بورٹ ایک مافیا بیٹی ہے میڈم اس کے بعد اگر ہمیں کنیکشن نہیں دیتے ہم کنیکشن لیتے ہیں تو ہم پہ فیار کٹی جاتی ہے ہمارے لوگوں پہ فیار کٹی جاتی ہے یہ کہا کا انصاف ہے یہ کراچی کے لوگوں کو پیاسہ ماریں گے نہیں نہیں بالکل نہیں کراچی کے وارٹر بیٹے ہوئے انشاءاللہ ہم کراچی کو پانی دیں گے کراچی کا اک لے کے دیں گے انشاءاللہ ایسا نہیں ہو سکتا یہ کچھ بھی کریں میڈم وہاں رہنے کے لیے گھر نہیں ہے وہاں رہنے کے لیے گھر نہیں ہے اب جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ حیران ہو جائیں گی میڈم وہاں قبرستان بھی نہیں ہے وہاں جیتے جینے تو لوگوں کو دیتے نہیں ہے مرنے کے بعد بھی لوگوں کے لیے جگہ محسر نہیں ہے میڈم میرا حلقہ بسٹک کورنگی زلہ کورنگی کراسنگ بٹائی کالونی قیوم آباد ناصر کالونی بلال کالونی اس کے ساتھ امامی میڈم یہ سارے علاقے ہیں یہاں پہ کبرستان نہیں ہے میں نے سی ایم صاحب کو میں نے سی ایم صاحب کو لیٹر لکھا کہ مجھے جگہ دیں میں کبرستان مناؤں گا وفاق کبرستان منائے گی جینے تو لوگوں کو دیتے نہیں ہو مرنے کے بعد بھی جگہ نہیں دیتے میڈم آزر وائنڈ اپ کریں میڈم بات دو منٹ میں لوں گا میڈم یہ من ایشوزیں اس کے بعد میڈم یہ بات کرتے ہیں ان دوکریوں کی یہ بات کرتے ہیں ان دوکریوں کی میڈم میں بات کرتے ہیں جو ہمارے سکیل میل کے ملازمین ہیں حوصلہ رکھیں تکلیف ہوگی تکلیف ہوگی حوصلہ رکھیں حقیقت بتا رہا ہوں اپنی باری میں بات کیجئے گا بات کرنے دیا اس طرح نہیں ہوگا جو گھنڈا کر دیا آپ نے سٹارٹ کیے اور ہم چپ رہے ہیں اس طرح نہیں ہوگا کر لیا جتنا کر رہا تھا اب وارث آگئے اب اکھ لے کے دکھائیں گے انشاءاللہ میڈم یہ بات کرتے ہیں ایم ڈی اے ملی ڈیولپمنٹ ایتورٹی میڈم وہاں پہ انہوں نے گورک دندہ لگایا ہوا ہے وہاں کے دو آزار ملازمین ہیں ان کو نکال دیا انہوں نے ان کو نکال دیا انہوں نے اس کے بعد ان سے انہوں نے وعدے کیے کہ ہم اس کے بعد دوبارہ ایڈ لے کر آئیں گے آپ کو نوکریہ دیں گے میڈم وہ بچارے پندرہ پندرہ بیس بیس سال سے وہاں لوگ کام کرتے تھے ان کو انہوں نے نکالا ان کو دربدر کیا اس کے بعد اپنے ورکے نکالے اس شاءاللہ ایم ڈی اے کا کیس بھی ہم لڑیں گے میڈم بس میں ختم کروں میڈم میں میڈم میں پلیس میڈم میں آپ بات کروں گا ہیلتھ کارٹ کی میڈم اگر ان کے آسے پہ رہے تین صوبے ہیں وہاں پہ نہیں نہیں پندرہ منٹ جو میرے یاد آ رہے ہیں تیرہ سال یاد نہیں آتے تیرہ سال یاد نہیں آ رہے جو کھا گیا سن کو کناچی کو کھا گیا یاد نہیں آ رہے ہوں تیرہ سال میرے پندرہ منٹ یاد آ رہے میڈم ایک منٹ فہیم آپ کی پندرہ منٹ ہو گئے ہیں آپ اور ایک منٹ اور بات کر لیں میں گھڑی دیکھ رہی ہوں نا اب میں ایک منٹ مہرین پلیس آپ اپنی باری پر بات کیجئے گا جس ریفرنس سے انہوں جو آپ ایک سپنچ کرانا چاہ رہی ہیں مجھے پتہ آپ ایک سپنچ کرانا چاہ رہی ہیں انہوں نے کسی اور ریفرنس سے وہ بات کی ہے لیکن میں وہ لفظ ایک سپنچ کرانا چاہ رہی ہوں اب ایسی کوئی بات نہیں ہے اس لیے ایک منٹ آپ کو دو منٹ دے دوں گی چیئر ہر چیز کو فالو کر رہی ہے جو غیر مناسب لفظ ہوگا میں خود ایک سپنچ کروں گا آئی پلیس کنٹینیو گلے گا آپ کے فضو کا راج لیے میں آپ کو رپورٹ دے دوں میری محترم میں نے آپ کا اعترام کرتا ہوں پر یہ ایک حقیقت ہے سن میں کتے بیٹھے میں کتوں کا راج ہے سن میں لہذا آپ ان کو ایڈریس نہ کریں سوری میڈم میڈم میں بات کروں گا ہیلز کارٹ کی میڈم خان صاحب نے یہ بات کرتے ہیں میں کہہ رہا ہوں ان مدینے کی ریاست خان صاحب بنا کے جا رہے ہیں انشاءاللہ میڈم مجھے بتائیں اتنی دشمنی سن کے لوگوں کے ساتھ اگر ہیلز کارٹ میں صوبائی حکومت میں پریمیم دینا ہے اور لوگوں کو ہیلز کارٹ مل جانا ہے جس طرح الحمدللہ خیبر پختون خواہ میں اور پنجاب میں جا رہے ہیں انڈریٹ پرسن لوگوں کے پاس اگر سن میں یہ لوگ تھوڑا سا احمد کریں پیار کریں نکالے بغض کراچی کے لوگوں کا سن کے لوگوں کا بغض نکالے ان کے لیے دے پریمیم عمران خان صاحب تو بیٹھے ہوئے پر میں پھر بھی بتا دوں یہ پریمیم نہیں دیں گے اس کو عمران خان کہتے ہیں وہ انشاءاللہ سن کے لوگوں کو بھی انصاف زیاد کارٹ دیکھے دکھائیں گے انشاءاللہ میڈم بس میں لاش کرتا ہوں یہ بات کرتی ہیں مجھے بتائیں میڈم مازد کے ساتھ سن میں اس ٹائم آج کے دن تک سرکاری ایمبولنس سسٹمی نہیں ہے سرویس ہی نہیں ہے سرکاری ہر جگہ بنی ہوئے میں کیا کروں میں تو کوشش کروں میں سن کی کوئی اچھی بات کروں مجھے آپ بتا دیں نیف سی کی بات آپ کرتی ہیں نیف سی کی بات آپ کرتی ہیں پی ایف سی کے اوپر بھی آئے آپ مجھے بتائیں نیف سی کی بات کر رہی ہے میڈم چالیس پرسنڈ نیف سی لگا ہے ساڑ پرسنڈ لیپس ہوا ہیں ان کے پاس تو کابل لوگ ہی نہیں ہیں جو فن لگا سکے جو فن لگا سکے یہ میڈم ظلم کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ کراچی کے لوگوں کے ساتھ یہ کیا کام کریں گے کراچی اور اس کے ساتھ میں آخری بات اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا میڈم دیکھیں کراچی کی بات کرتے ہیں یہاں پہ کھڑے ہوکے کراچی شے رگے کراچی ریڈ کی اڈی ہے کیا ریڈ کی اڈی کے ساتھ وہ کیا جاتا ہے جو سن حکومت کراچی کے ساتھ کر رہی ہے میڈم میں فلور پہ بات لانا چاہتا ہوں ریکارڈ میں بات لانا چاہتا ہوں اگر آپ سے کراچی نہیں سملتا میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کراچی کو کیپٹل سٹی ڈیکلیئر کریں انشاءاللہ روشنیوں کا سیر میٹرپولیٹل سٹی ہم بنا کے دکھائیں گے پاکستان زندہ بات جی آنریبل طاہر اقبال صاحب آنریبل طاہر اقبال صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈم چیر پرسن میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بجٹ دوہزار اکیس بائیس پر بات کرنے کا موقع فراہم کیا میڈم